ایلو ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ایکسٹریکشن آف الومونیم پہ ٹھیک ہے تو ایکسٹریکشن آف الومونیم ہم بلکل سیمپل سٹپس میں پڑھیں گے اس کو زیادہ کمپلیکس نہیں بنائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے بلکل سٹپ آئیز پہلے میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کے جو اورز رہتے ہیں اورز آف الومونیم وہ بہت سارے رہتے ہیں جیسے بگ سائٹ رہتا ہے ایک بگ سائٹ اور ہے ایل ٹو او تھری ٹو ایس ایچ ٹو ٹھیک ہے اس طرح سے اس میں پھیلڈ سپار ہے پھیلڈ سپار ہے ٹھیک یا پھر کریولائٹ ہے کریولائٹ ٹھیک ہے اور بھی کچھ اورز ہے اس کے لیکن ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو جو کمرشلی امپورٹنٹ ہے کمرشلی امپورٹنٹ کمرشلی امپورٹنٹ ہے وہ ہے بگ سائٹ ٹھیک ہے یعنی ایل ٹو او تھری ٹو ایس ایچ ٹو اس کو ہم بگ سائٹ بولیں گے ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہم اس کو ہم سٹیف ویز اگر دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اور لاتے ہیں اور کے لمپس لاتے ہیں ٹھیک ہے اور لایا کروڑ اور ٹھیک اس کو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کرشنگ 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 اور گرینڈنگ کرتے ہیں ساتھ میں پلس گرینڈنگ یعنی پہلے چھوٹے ٹوٹو میں اس کو توڑتے ہیں اس کے بعد میں پاورڈر میں بریگ کرتے ہیں گرینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ملتا ہے پاورڈرڈ اور کیا ملتا ہمیں پاورڈرڈ اور پاورڈرڈ اور کون سا ال2 O3 2H2O پاورڈرڈ بک سائٹ ملتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے تو یہ ہو گیا پہلا سٹپ یہ پہلا سٹپ ہے ہمیں مل گیا یہ اب دوسرے سٹپ میں کیا کرتے ہیں دوسری سٹپ میں ہم یہ جو اور بناتے ہیں نا یہ پاورڈر یہ پاورڈر پیور نہیں رہے گا اس میں امپیورٹیز رہیں گی جو ایمپیور اور ہے ایمپیور پیور اور ایمپیور اور کون سا ہے ال203 تھرائس ایچ ٹو او یہ تو اور ہے اب اس میں ایمپیورٹیز دیکھیں گے کیا ہے اس میں ایمپیورٹیز رہتی ہے آئیرن کی ایم پی رٹیز اس میں ایم پی رٹیز رہتی ہے سڑی کال کی ایم پی رٹیز resume merde کی بولوں گا میں یا ٹائٹین یا کے ایم پی رٹیز رہیں گی ایم پی رٹیز جو اس میں رہیں گی ایم پی رٹیز بہر رہنگی ایم پی و意ت ڈوری ایٹس ٹرا جی یہ ایم پی رٹیزش جو ہے جو ہے یہ ہمیں نکالو نہیں لوگ اس ایم پی اور اور کو کیا کرنا ہے دوسرے سٹپ میں اس کو کریں ہم پیڑی ہر کیا کریں گے پیوری فکیشن تو میں یہاں پر لکھوں گا دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے پیوری فکیشن آف اور پیوری فکیشن پیوری فکیشن نہیں بولوں گا میں اس کو میں اس کو بولوں گا کنسنٹریشن کنسنٹریشن آف اور بولتے ہیں اس کو کنسنٹریشن زیادہ بیٹر یہ رہے گا کیونکہ ایمپیرٹیز تھوڑی وہ تک بھی رہیں گی کنسنٹریشن کا مطلب رہا تھا کہ اس کی quantity ہم بڑھا دیں گی یا اس کو ہم کہتے ہیں اور ایک نام اور benification سمجھ میں آیا تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم اس کے لئے کوئی method ڈونڈنا ہے وہ جو method ہے نا concentration کا جو method ہے for example for almona یعنی یہ فربق سائٹ اس کو purification purify کرنے کے لئے وہ method chemical method ہے ہمارے پاس میں بہت سارے methods رہتے ہیں جسے physical methods میں آپ نے وہ پڑھا ہے سپوز gravity separation اگرہ یا magnetic separation اب یہ جو method ہے اس میں جو method ہم use کرتے ہیں وہ کرتے ہیں chemical method کونسا method chemical method chemical method of purification بولوں گا میں یا concentration اس chemical method کو ہم نام دیتے ہیں leaching اس کو ہم کہتے ہیں لیچنگ یہ یاد رکھنا کیا کہتے ہیں اس کو لیچنگ اور alumina کے لئے جو ہم لیچنگ use کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں bears process bears process دیکھو ہوتا کیا لیچنگ میں کیا کرتے ہیں سپوز ہمارے پاس میں دو چیزیں ہیں اور ان کو ہمیں separate کرنا ہے تو ہم ماللو دو چیزیں چیزوں کا mixture ہے ان کو اگر آپ separate کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چیز کو dissolve کرتے ہیں یا chemical react کراتے ہیں تو دوسری چیز پیچھے رہ جاتے ہیں ویسے یہاں پہ بھی کریں گے ہم ہم کیا کریں گے یہ جو impure ore ہے اس کی ہمیں concentration کرنی ہے ہم impure ore لائیں گے پہلے میں کہوں گا ایم پیور اور ایم پیور بکسائیڈ بولوں گا ایم پیور ایل ٹو او تھری ٹو ایس ایچ ٹو او ٹھیک یہ لیے ہم نے اس کو ہم ہیٹ کریں گے ان پریزنس آف سوڈیم ہائیڈ راکسائیڈ میں لکھوں گا یہاں پہ این اے او ایچ مگر ایک واس ایک واس لیں گے اور کنسنٹری ڈیو بہت زیادہ لیں گے اس کو ہیڈ دیں گے کتنا ہیڈ دیں گے ٹو ہنڈرڈ ڈگری سیلشیس اور تھرٹی ٹو تھرٹی سکس ایٹموسفریک پرشر دیں گے سمجھ میں نا یہ ایم پیور ore ہے ایم پیورٹیز آپ کو معلوم ہے ایم پیورٹیز یہ ہے اس میں سلیکا ٹائٹینیا اور آئیرن آکسائیڈ ہمیں اس سے یہ اور پیوری فیر کرنا ہے تو کیا کریں گے جب ہم سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ اس میں ڈالیں گے تو سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ اس کے ساتھ میں پٹیکلرلی ریاکٹ کرے گا اور بنائے گا سوڈیم ایلومنیٹ یہ بنائے گا اس طرح کا ایک کمپونڈ یہ بنائے گا این اے اے ایل او ایچ پھور ٹائمز اس کو ہم کہتے ہیں سوڈیم ایلومنیٹ میں لکھوں گا یہاں سوڈیم ایلومنیٹ بہت ہی سیمپل ہے یہاں تک تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کلیر یہ بن گیا اتنا تو کلیر ہے یعنی یہ ریاکٹ ہوا ٹائٹینیا سلیکا اور ایرن آکسائیڈ یہ پیچھے رہ جائیں گے یہ جب ریاکٹ ہوگا تو یہ والا جو کمپونڈ ہے یہ ہے سولیبل ان وارٹر کیا یہ سولیبل ان وارٹر اس کو نام رکھوں گا میں اے کیا نام رکھوں گا اے ٹائی او ٹو اور ایسا او ٹو تو ریاکٹ نہیں ہوئے دیز آر انسولیبل ان وارٹر میں یہاں پہ کہوں گا دیز آر انسولیبل ان وارٹر اور یہ کیا ہے یہ انسولیبل ان وارٹر یہ جو چیزیں ہیں یہ ایمپیریٹیز ہیں ان کو نام رکھیں گے ہم بی سب کو یہ ہے ایمپیریٹی کیا ہے ایمپیریٹی تو ہمارے پاس میں دو چیزیں ہیں دو چیزوں کا مکشر اے کے اے جو سولیبل ان وارٹر دوسرا جو انسولیبل ان وارٹر ہے ہم اس کے اندر پانی اور ڈال دیں گے اس کو ڈائیلوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈائیلوٹ کرنے کے بعد میں کیا کریں گے ہم اس کو فیلٹر کریں گے کیا کریں گے فیلٹر فیلٹر یعنی چھانیں گے ہم لیں گے سپوز ایک سمپل سا میتھر بتا سپوز اس طرح ہم فیلٹر پیپر لیتے ہیں مان لیجئے یہ فیلٹر پیپر ہے اس پہ یہاں پہ فیلٹر پیپر ہے اس کے اندر اندر ہم نے یہ ڈال دیا سلوشن اے پلس بی کا سلوشن ٹھیک ہے سسپنشن بولوں گا میں ایکچولی اس کو تو اس میں جب ہم پانی ڈالیں گے تو اے نیچے آ جائے گا اے نیچے آ جائے گا کیونکہ اے سولیبل ان وارٹر ہے اے سولیبل ان وارٹر بٹ بی ویل ریمین آن دس آن دس پھنال یا فیلٹر پیپر آن دس پیٹر پیپر ٹھیک ہے اے یہاں پہ آ گیا اے کو بولتے ہیں ہم یہ جو نیچے آتا نے جو فیلٹر ہوتا ہے یعنی جو سولیبل چیز نیچے آ جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فیلٹریٹ فیلٹریٹ تو فیلٹریٹ کیا ہے فیلٹریٹ ہے اے اے کیا ہے اے اس سوری ن اے اے ال او اچ فور ٹائم زی ہے نا سوڈیم الومنیٹ ہے یہ تو سوڈیم الومنیٹ نیچے آ گیا ایمپیرٹریٹ اوپر رہ گئی کلیر تو اس کا مطلب یہ یہاں پہ پیوریپہ ہو گیا سمجھ میں آیا اب دیکھو اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ پیوریپکیشن سمجھ میں آ گیا یہاں تک کنسنٹریشن سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب کیا ہے اب دیکھو اس کے آگے کیا کرتے ہیں یہ ریسیڈیو کو ہم پھیک دیتے ہیں یہ اوپر رہ گا ہے اس کو پھیک دوں یہ ہمارے کام کا نہیں ہے ہمارے کام کا یہ ہے جس میں الومنیم پریزنٹ ہے کیونکہ ہمیں الومنیم چاہیے الومنیم یہاں پہ آگا ہے اب نیکس پیج پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو کیا ہوتا ہے دیکھو ہمارے پاس میں بچ گیا ن اے اے ال او اچ فور ٹائمز رائٹ مگر یہ ہے ایکوز کیا ہے یہ ایکوز یعنی یہ سولیبل ہے یہ کلیر سولیبل انگوارٹر تو ہم کیا کریں گے ہم اس میں یہ آپ ٹوائس لے لو اس میں آپ کاربن ڈیکسائیڈ پاس کرا دو کیا کرا دو کاربن ڈیکسائیڈ اس میں پاس کرا دو تو یہ لیا کاربن ڈیکسائیڈ کاربن ڈیکسائیڈ یہ پاس کرائے تو کیا ہوتا ہے کاربن ڈیکسائیڈ اس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے اور جب یہ ریاکٹ کرتا ہے تو یہ بناتا ہے سب سے پہلے این اے ایچ سی او تھری کیا بناتا ہے این اے ایچ سی او تھری ہولڈ ٹوائس ٹھیک سمجھ میں آیا اور پلس بناتا یہ اے ایل ٹو او تھری ایکس ٹائمز ایچ ٹو ایکس منز ان نون نمبر اف وارٹر مولیکلز وارٹر پسٹلیزیشن جس کو آپ بولیں گے ٹھیک ہے پلس نکلتا ہے یہاں سے وارٹر یہ ریاکشن میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں یہ تھوڑا سمپلی فیر کر کے دوں گا کہ آیا کہاں سے دیکھو کیا ہے یہ یہ ہے این اے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اے ال ہے رائٹ یہاں پہ بھی این اے اور اے ال ایک این دو ہے نا یہ این اے ال اس کے ساتھ میں کتنے ہیڈر اکسائیڈ ہیں چار ہیڈر اکسائیڈ او ایچ او ایچ او ایچ یہاں پہ بھی او ایچ لکھوں گا یہاں پہ بھی چار ہیڈر اکسائیڈ او ایچ او ایچ او ایچ او ایچ او ایچ اس طرح سے آپ کو ریاکشن سمجھ میں آ جائے گی تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا آپ کو یہاں پہ بھی لکھو سی او ٹو یہاں پہ بھی لکھو سی او ٹو میری بات بلکل گور سے سننا میں جو کہنا چاہتا ہوں دیکھو ہوتا کیا ہے سب سے پہلے این اے ایچ سی او تھری این اے ایچ سی او تھری یہاں سے نکل گئے یہ دیکھو ایک این اے ایچ سی او تھری این اے ایچ سی او تھری پھر یہاں سے بھی نکالو آپ این اے ایچ سی او تھری ٹھیک پھر یہاں پہ یہ ہو گیا اتنا پورا شباش اب دیکھو یہاں پہ کیا ہوتا ہے اب ایل ڈو او تھری نکالیں گے میں یہاں پہ جو ہے ایل ڈو او تھری ایسی نکالوں گا یہ بنگا ہے ایل ٹو او تھری اب دیکھو پیچھے کیا رہ جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے یہ ه äچ ایچ او اہ اہ اچ اچ پلس او اے جب ملیں گے کیا بنائیں گے اچ پلس او ایچ یہ بلائیں گے ہوتر ایچ او ٹو ہائٹ تو یہاں پہ تین ہوتر مولیکل آپس میں مل جائیں گے تو میں یہاں پہ 3 لکھوں گا اور یہ ایل ٹو او تھری ٹھیکی اسی میں سے کچھ وارٹر مولیکل بعد میں ایکویس ہی رہتا ہے اس میں آلریڈی وارٹر ہے تو اس میں سے کچھ وارٹر مولیکلز یہاں پہ اس میں وارٹر آپ کرسلیزیشن میں آ جاتے ہیں کلیر تو اب یہ نکل گیا یہ بہار آ گیا جس کی ہمیں تلاش تھی اور یہ پیور پیور ہوگا یہ بھی یہ جو الومنا ہے نا یہاں پہ الومنا ہیڈریٹ الومنا ایل ٹو او تری یہ پیور ہے کیوں پیور ہے کیونکہ اس میں سے ایمپیورٹیز نکل گئی اب اس کو ہم واش کریں گے واش کریں گے اور یہ یاد رکھنا یہ الومنا جو ہے it is insoluble in water insoluble in water but this one کونسا sodium bicarbonate it is soluble in water اب اگر آپ فلٹر کریں گے اس کو مان لیجئے آپ کے پاس میں فلٹر فنل ہے اس پہ آپ نے فلٹر پیپر لگا دیا آپ یہ جو solution ہے یہ جو مکشر ہے یہ جو مکشر ہے نا یہ یہ والا na h co3 اور al2o3 اس میں یہ soluble ہے یہ والا insoluble ہے اگر آپ یہ جو مکشر ہے یہ آپ فلٹر کریں گے تو فلٹر کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ فلٹر پیپر ہے اس میں تو جب آپ فلٹر کریں گے یہ جو soluble چیز ہے یہ باہر آ جائی soluble soluble کیا ہے soluble ہے n a h co3 al2o3 insoluble ہے اس ٹائم al2o3 اوپر رہے گا یعنی الومونی والا compound اوپر رہے گا یہ رہے گا یہاں پہ al2o3 x times h2o alumina جسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہے گا recilio کیا رہے گا یہ recilio recilio اتنا clear ہے بہت ہی آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے اس میں اتنا سمجھ لینا ٹھیک ہے اب اب دیکھو ہمارے پاس میں جو fourth step ہے fourth step یہ والا step ابھی تک ہم نے کیا بنایا ابھی تک ہم نے یہاں سے al2o3 نکال دیا مگر اس کے ساتھ water ٹھیک ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے fourth step میں کیا کرتے ہم ہم پہلے یہ اس میں سے جو water ہے وہ نکال دیتے ہیں اس کے لئے کیا کریں گے ہم اس کو heat کریں گے تاکہ water نکل جائے اور al2o3 بھی الگ ہو جائے ٹھیک یہ ہو گیا heat کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے right اب simple calcination سے بھی یہ نکال سکتے ہیں ٹھیک اب کیا کرنا ہے اب ہمیں اس al2o3 کو convert کرنا ہے metal میں مگر اس میں oxygen ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا removal of oxygen and removal of oxygen is called reduction کیا بولتے اس کو reduction reduction ہم کریں گے اس کی یعنی ہم oxygen remove کریں گے مگر یہ ہم carbon hydrogen یا carbon monoxide سے reduction نہیں کر سکتے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ aluminium کا oxygen کے ساتھ میں اچھی affinity رہتی ہے اور یہ bond بھی strong رہتا ہے یہ والے جو elements ہیں یا compound ہے یہ oxygen کو یہاں سے replace نہیں کر سکتے ان میں اتنی شکٹی یا طاقت نہیں ٹھیک پھر ہمارے پاس میں نیا ایک میتھاڑے اس کو ہم بولتے ہیں electrolytic reduction یا میں بولوں گا اس کو haul and herald process haul and herald process کیونکہ یہ haul and herald نے ہی دیا تھا یہ process کہ کوئی ان نے کیا کیا ان نے پہلے کہا کہ اگر ہم یہ جو ہے اگر ہم میں پہلے بتا رہا ہوں اگر ہم direct al2o3 کو melt کریں گے کیا کریں گے melt تو یہ بن جائے گا molten al3 positive plus o2 negative right یہ thrice بنے گا یہ twice بنے گا مگر بنے گا اس طرح کی ions بنیں گے کیونکہ electrolyte اس میں positive negative ion ہے ٹھیک تو اس کو ہم اگر دو electrodes ڈالیں گے solution میں یہ جو melt ہے ایک ہے cathode دوسرا ہے anode تو یہ cathode کی طرف جائے گا انہیں negative electrode کی طرف جائے گا اور یہ جائے گا anode کی طرف anode مطلب positive electrode کی طرف تو اس طرح سے یہ یہاں پہ cathode پہ negative charge accept کرے گا یہ بن جائے گا aluminium اور یہ positive charge یہاں پہ یہ electron اس کو دے گا یہ بن جائے گا oxygen لیکن ایسا direct نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو melt کرتے ہیں ہم یہ کوئی arm temperature پہ نہیں ہوتا اس کا جو melting point ہے melting point وہ ہے above یا میں بولو greater than two thousand degrees celsius اور اس temperature پہ اگر یہاں پہ aluminium بن بھی گیا aluminium جو ہے aluminium اگر بن گیا تو وہ evaporate ہو جاتا ہے evaporate کونسے temperature پہ two thousand ڈگری کے اب اگر ہم temperature دیں گے یا two thousand ڈگری اگر ہم temperature دیں گے تو aluminium evaporate ہوگا ٹھیک ہے سمجھ میں آ جائے آ گیا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم direct اس کو electrolytic reduction نہیں کر سکتی سمجھ میں آیا نہیں شباز تو پھر کیا کریں یہ پھر ہمیں یہ کرنا ہے کچھ اس کو اگر ہمیں electrolysis کرنا ہے تو اس کا melting point ہمیں کچھ کم کرنا پڑے گا ہمیں کوئی ایسا طریقہ ڈونڈنا ہے تو melting point کم کرنے کے لئے کسی بھی substance میں کیا کیا جاتا ہے اس میں impurities add کر دی جاتی ہے impurities جو رہتی ہے وہ melting point کو decrease کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم next page پہ discuss کریں گے سمجھ میں آ نا تو al2o3 کا melting point کتنا ہے melting point کتنا ہے وہ ہے above two thousand دیگری celsius لیکن اس melting point پہ aluminium جو بنتا ہے وہ evaporate ہوتا ہے اور ہمارا نقصان ہوتا ہے دوسرا اتنی ہیٹ دینا یہ dangerous بھی ہے اور economical بھی نہیں ہے اس پہ خرچات بہت زیادہ آتی ہیں اور اتنا سستہ ہمیں aluminium اتنا ملے گا نہیں یعنی اگر ہم خرچے زیادہ لگائیں گے لگائیں گے تو اتنا ریٹ ہمیں aluminium سے واپس نہیں ملے گا ہم وہ ایسا process کبھی چوز نہیں کرتے جس میں خرچات زیادہ اور آمدنی کم سمجھ میں نا تو کیا کریں گے اگر میں impurity ڈال دوں اس میں impurity impurity کیا ڈالوں اس میں سپوز impurity ایسی ہونی چاہیے جو aluminium کے ہی related ہو تو میں اس میں impurity ڈالوں گا cryolite سپوز cryolite cryolite کا کیا formula NA3ALF6 یہ strong electrolyte ہے as compute alumina اور good conductor بھی ہے اس کا جو electrolytic solution رہتا ہے یعنی اس کی جو ions ہیں ان کی conductors زیادہ ہے کیونکہ یہ چھوٹے ions بناتا ہے fluoride ions right دوسرا impurity ڈالیں گے ہم اس میں CAF2 ٹھیک ہے CAF2 calcium fluoride right یہ as solvent بھی کام کرتا ہے solvent plus electrolyte دونوں ہیں یہ اگر میں نے اس میں impurity ڈال دی تو melting point جو ہے وہ decrease ہو جائے گا melting point decreases کیوں decrease ہوتا ہے due to due to impurities اور کتنا ڈگریز ہوتا ہے اس کا جو melting point ہے وہ پہنچ جاتا ہے 950 ڈگریز celsius یعنی کم سے کم 50% جو ہے وہ ڈگریز ہو جاتا ہے clear یعنی below thousand یہ تو اب وہ thousand تھا اب ہم یہاں سے یہاں چلے گئے below thousand below thousand ڈگریز celsius یہ کیسے possible ہوا جب ہم نے اس میں یہ ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں بتاؤں گا اس میں ہوتا کیا ہے اگر ہم اس temperature پہ اس کا mixture melt کریں گے تو یہاں پہ molten mixture بنے گا کس کا AL2O3 کا cryolide کا calcium fluoride کا سمجھ میں ہیں ان سب کا کیا بنے گا molten mixture یہ پہلے سمجھیں گے ہمیں molten mixture کیا ہوگا دیکھو AL2O3 یہ بھی molten ہے ٹھیک ہے اور NA3ALF6 یہ بھی molten ہے اور کیا ہے molten CAF2 یہ بھی molten ہے اور molten state میں جو salts رہتے ہیں یعنی یہ جو رہتے ہیں electrolytes یہ dissociate ہو جاتے ہیں اور یہ بناتے ہیں ions تو یہ بنائے گا 2AL3 positive plus 3O2 یہ دو طرح کی ions بنائے گا ٹھیک ہے یہ دو ions مگر یاد رکھنا یہ molten form میں جب لیں گے یا aqueous form میں لیں گے تب یہ تو aqueous میں نہیں بناتا یہ باقی والے molten form میں جب لیں گے تب ایسا ہوگا ٹھیک ہے یہ کیا بنائے گا یہ بنائے گا thrice na positive plus al3 positive plus 6F negative رائٹ یہ بنائے گا ca2 positive plus 2F negative اب یہاں پہ ہمارے پاس میں بن گئے al positive ion sodium positive ion calcium positive ion ٹھیک اور negative ion کون سا ہے fluoride اور oxygen سمجھ میں آیا شباش اگر ہم ان کو گور سے دیکھیں گے نا آپ نے electrochemical series پڑھی ہوگی لکا لک بے کا نامگ المن ہے نا زن پی ایسا ایسے لکھتے ہیں نا یہ ہے electrochemical series اس electrochemical series میں جتنا ہم نیچے جائیں گے اتنا جو reduction potential جاتا ہے یعنی اتنا element جلدی reduce ہو جاتا ہے clear تو اگر میں آپ سے پوچھوں calcium sodium اور aluminium میں سب سے جلدی reduce کون ہوگا تو آپ کیا بولیں گے aluminium یعنی یہ سب سے جلدی electrons accept کرے گا سب سے پہلے ان تینوں میں اتنا یاد رکھ لینا ہوگا ہے یہ چلو اب میں بتاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے دیکھو یہ ہم نے لیا molten state میں molten state میں لینے کے بعد میں ہم اس کو ایک cell میں لیں گے یہ بناوں گا میں cell چلو یہ cell ادھر یہ ہے cell hall on and herald cell ٹھیک اس cell کو یہاں سے opening رکھیں گے ٹھیک یہ opening بتاؤں گا میں یہ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو یہاں سے carbon lining دی جاتی ہے carbon lining کا مطلب اس کے اندر جو ہے نا یہ یہاں پہ carbon کی sheets رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں carbon lining یعنی یہ جو ہے اندر سے یہ tank کے اندر یہ ہم نے اندر سے اس کو carbon سے بند بند کر آیا ٹھیک ہے یعنی carbon سے لائن کر آیا یا میں ایسا بولوں اس کی carbon کی ایک موٹی polish کی ہے یہ tank آپ لے سکتے ہیں steel tank steel tank right اور یہ اندر اس میں carbon lining carbon lining اس کار لائن کو ہم جوڑ دیتے ہیں negative electrodes سے یعنی اس کے negative pole بیٹری میں بولوں گا یا electrical source ہم اس کو بولوں گا اس کو ہم نے جوڑ دیا negative pole سے تو یہ کہلائے گا پھر cathode کہلائے گا cathode شب باش اتنا سمجھ میں آیا اور اس اس کی اندر ہم یہاں سے دوسرے electrodes لیتے ہیں مال لی یہ ہے ایک copper sheet یا copper clamp بولوں گا میں اس کو اس copper clamp کے اوپر ہم یہاں پہ لٹکا دیں گے electrodes چلو میں ان کو یہاں ایسے بناؤں گا یہ ایک electrode یہ دوسرا electrode اور یہ بھی کارون کے ہی electrode ہے انہیں graphite electrode بول سکتے آپ یہ بھی graphite ہے اندر سے graphite لگا ہوا اس کو یہ بھی graphite ہے لیکن یہ electrode ہے اس کو ہم رکھیں رکھیں گے anode positive electrode یہ ہے anode right اس کے اندر ہم پورا mixture ڈال دیں گے اس کے اندر کیا ڈالیں گے ہم al2 o3 جو اوپر جا کے پھر ions بنائیں گا al3 positive ions اور 2 negative ions plus ڈالیں گے اس میں alf6 یہ بھی ڈس سیٹ ہوگا مولٹن فارم میں ٹھیک ہے high temperature پہ لے رہی یہ بھی ڈس سیٹ جب ہوگا تو یہ کیا بنائے گا یہ بنائے گا sodium positive al3 positive f negative plus caf2 یہ بنائے calcium 2 positive fluoride negative right سمجھ میں آیا یہ بہت ہی آسان ہے یہاں تک اب دیکھو ہوگا کیا میری بات گھر سے سننا میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ جب میں اس میں ڈالوں گا مولٹن فارم میں تو یہ in the form of ions رہی یہ وہاں پہ جو ions میں نے آپ کو اوپر بتائی یہ والے ions اس میں al3 positive ions na positive ions calcium ions right sorry calcium two positive ions اور fluoride اور oxide ions right سمجھ میں آیا اب دیکھو کیا ہوگا اس کے بعد میں ہم current on کر دیں گے اس میں سے electricity pass کریں گے تو جو positive ions ہوں گی وہ negative electrode کی طرف جائیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ جو al3 positive وہ سب سب سے پہلے جائے گا کس کی طرف جائے گا یہ negative electrode کی طرف یعنی cathode کی طرف اس wall کی طرف ٹھیک سمجھ میں آیا شباز اور جو negative ions ہوں گے negative ions کون سے اس میں ایک ہے او two negative ہے اور f one negative ان میں سے یہ اس کا جو deposition potential ہے یا اس کو بولوں گا ایسا کہ اس کی جو oxidation اس کا oxidation potential ہے وہ زیادہ ہے یہ جلدی oxidize ہوتا as compared to this تو یہ جلدی oxidize ہوگا یہ پہلے electrode کی طرف جائے گا کون سا electrode کی طرف positive electrode کی طرف میں یہاں پر لکھوں او two negative یہاں positive electrode کی طرف جائے گا clear شباز ہم نے لے لیا cell اس cell میں اور ایک چیز یہاں پہ ملا دیتے ہیں اس میں یہاں پہ کاربن کا پاڈر رکھ دیتے ہیں اس کا میں reason بتاؤں گا کیا ہوتا ہے پہلے آپ یہاں پہ سل کو سمجھو تو میں تھوڑا رک جاتا ہوں آپ بھی ویڈیو کو رکو اور پہلے اس کو سمجھو جو میں نے ابھی تک بتایا اس کے آگے میں بات کروں گا تو اب ہم نے یہ پتہ چل گیا کہ جو پوزیٹو آئانز ہیں وہ جائیں گے کی طرح یعنی نگیٹو الیکٹرور کی طرح اور نگیٹو آئانز جائیں گے پوزیٹو الیکٹرور یعنی انور کی طرح یہ تو آپ سب کو معلوم ہے اور یہ سیل ہے اس کو کہتے ہیں ہم الیکٹرولیٹک سیل چاہیے یہ بڑا الیکٹرور یا ہنگنگ الیکٹرور دونوں الیکٹرور سیل سب کاربن کے بنے رہتے اس کی بات کر رہا اور یہ جو اس میں مولٹن سالٹ ہیں ان کو ہم بولیں الیکٹرولائٹ کیونکہ این ایک ٹھوم میں رہیں گی رائٹ اب دیکھو ہو گا کیا اور میں نے آپ اور ایک چیز بھی بتایا تھی اس سے پہلے رکھنے سے پہلے میں بتایا تھا کہ ہم اس میں گریف آئیٹ پاورڈر یا کاربن پاورڈر یہاں پہ لگا دیتے ہیں سر پیس پہ یہ یہ پورا بتاؤں گا میں آپ کو ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھو سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کی تھوڑ پہ کیا ہوتا ایٹ کی تھوڑ کی تھوڑ پہ کی ہوگا کی تھوڑ اس الیکٹرورڈ کو بولتے ہیں جس کا جس کے اوپر ریڈکشن ہو یعنی یہ جو کی تھوڑ ہے یہ نیگیٹو نیگیٹو گی نیگیٹو ایلکٹرورڈ کی ہم پہ کی ہوتا ہے ریڈکشن اتنا یاد رکھیں گے لیکن نیگیٹو الیکٹرورڈ کی طرف کون جائے گا پاز ٹو آئون سوڈیم جائے گا کیلشیم جائے گا اور الیمونیم جائے گا لیکن سب سے زیادہ اور جلدی ریڈیوز کون ہوگا الیمونیم ہی ہوگا کیونکہ اس کا ریڈکشن پوتنشل زیادہ جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا الیکٹرو مگر مولٹن الیمونیم ٹھیک ہے کہاں پہ بنے گا اس دیوار پہ اس دیوار پہ اس کو میں بلو کلر دکھاؤں گا یا گرین کلر سے دکھائیں گے یا تھوڑا سا بلو گرین کلر سے دکھائیں گے تو یہاں پہ الیمونیم جمع ہو گیا مان لو تھوڑا سا الیمونیم جمع ہو گیا ادھر ٹھیک ہے رائٹ اس کے بعد پھر سے ریڈکشن ہو گی پھر سے الیمونیم جمع ہو گا تو الیمونیم جمع ہوتا جائے گا ادھر ٹھیک ہے مگر مولٹن الیمونیم یہ کیا ہے یہ یہ ہے مولٹن ال یاد رہے گا نا شاپاش اب دیکھو اب ہم دیکھیں گے انوڈ پہ کیا ہوگا ایٹ انوڈ اس کو میں الگ کلر سے بناتا ہوں تھوڑا سا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ایٹ انوڈ انوڈ پہ کیا ہوگا انوڈ یہ ہے پوزٹو الیکٹروڈ ٹھیک ہے سمجھ میں نا پوزٹو الیکٹروڈ جو رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انوڈ اور اس پہ ہوتی ہے اوکسیڈیشن اس کو بولتے ہیں پاؤ پاؤ کا مطلب پوزٹو الیکٹروڈ انوڈ جہاں پہ ہوتی ہے اوکسیڈیشن یہ الیکٹرولیٹک سیل کی بات کر رہا ہوں ہمیشہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے الیکٹرولیٹک سیل کی آپ اتنا یاد رکھ لیں جہاں پہ آکسیڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم انوڈ کی ٹھیک ہے پوزٹو نگیٹیو بات میں دیکھیں گی اتنا کلیر جہاں تک تو کلیر ہے شہباش یہ ہوگا ہے انوڈ اب انوڈ کے اوپر کیا ہوگا انوڈ کے اوپر ہوگا آکسیڈیشن وات is آکسیڈیشن آکسیڈیشن is loss of electron loss of electron آکسیڈیشن is loss gain is reduction gain of electron is reduction آکسیڈیشن is loss of electron رائٹ تو ہوگا کیا انوڈ کی طرف کون جا رہا ہے آکسیڈیشن تو اوپر ٹو نگیٹیو جائے گا اور کہاں جائے گا یہ انوڈ کی طرف وہاں یہ اپنے electrons lose کرے گا ٹھیک تو minus two electrons ہوگا یہ بنائے گا آکسیڈیشن لیکن single آکسیڈ ایک اب اگر دو یہ آگئے تو یہ بنائیں گے O2 کیا بنائیں گے O2 یعنی آکسیڈیشن اور آکسیڈیشن مل کے بنائیں گے O2 اتنا تو clear ہے اب دیکھو اس میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو بولا تھا اس میں یہاں پہ ہم گریپ آئیٹ پاورڈر رکھتی ٹھیک اس گریپ آئیٹ پاورڈر کا کیا کام ہے اس گریپ آئیٹ پاورڈر کا کام ایک تو یہ ہے کہ یہ یہاں سے ہیٹ لاؤس روکتا ہے ٹھیک ہے ہیٹ لاؤس یعنی ہیٹ ڈریکٹ اوپر لاؤس نہیں ہوگی دوسرا جب آکسیڈ یہاں پہ پہنچے گا یہ تو گریپ آئیٹ کیا ہے آکسیڈ اور گریپ آئیٹ آپس میں ریاکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سلو آکسیڈیشن ہوگی کیا ہوگی سلو آکسیڈیشن آف اینوڈ کیوں سلو آکسیڈیشن ہوگی کیونکہ یہ کاربن پلس آکسیڈیشن کی ریاکشن ہے ٹیمپریچر بھی ہائی ہے تو اس آکسیڈیشن کو اور سلو کرنے کے لئے یہاں پہ ہم گریپ آئیٹ لگاتے ہیں پارڈ لگاتے ہیں کاربن پارڈ لگاتے ہیں تاکہ اس میں سے کچھ آکسیڈ اس میں کنزیوم ہو اور الیکٹروڈ پہ زیادہ اثر نہ پڑے ٹھیک ہے تو سلو آکسیڈیشن لیکن ہوتی ہے اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اینوڈ ہمیشہ کے لئے اس میں کام کریں گے تو آپ کیا بولیں گے نہیں ہمیشہ کے لئے کام نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ سلو آکسیڈیشن ہوتی ہے اس لئے جو انوڈ ہے انوڈ it is changed changed after after regular intervals بولوں گا after regular intervals اس کو ہمیں change کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ آکسیڈیز ہوگا دیرے دیرے ختم ہو جائے گا ٹھیک اب یہ جو الومینیوم نکلے گا نا یہاں پہ جو مولٹن الومینیوم ہے جب بہت یہاں پہ آکسیڈیشن ریڈکشن ہوگی تو الومینیوم کیا بوچھاڑ بنے گی اس مولٹن الومینیوم کو ہم یہاں سے collect کر سکتے ہیں اور solidify کر سکتے ہیں تو ہمیں جو یہ المونیوم مل گیا یہاں پہ یہ مل مل گیا یہ 100% پیور نہیں 6% پیور کتنا پیور رہ سکتا ہے رائٹ تو اس کو مطلب اس کو purify کرنے کی اور ضرورت ہے تو اس کو purify کیسے کرتے ہیں وہ میں دکھاؤں گا next پیج پہ clear تو آپ ویڈیو کو یہاں تک روک سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آیا کے نہیں بہت easy سی بتایا سمجھ دیکھو اس پیج پہ میں بات کروں گا final step کی جس کو ہم کہتے ہیں refining of aluminium یعنی جو ہمیں aluminium مل گئے 95 to 96 پرسنٹ اس کو ہم convert کریں 99.9 پرسنٹ pure aluminium میں تو یہ یاد رکھنا آپ ٹھیک ہے اب دیکھو میں نے کچھ چیزیں غلط بتائی یہاں پہ یہاں پہ میں نے ایک غلط کی ہے اب اس میں کیا کرنا ہے یہ سیل ہے ایک الیکٹرولیٹک سیل اس سیل میں جس طرح پہلے تھا بار سے سٹیل کنٹینر اور اندر سے کاربن لائننگ کاربن لائننگ میں بولوں گا گریفائیڈ لائننگ کیونکہ کنڈکٹنگ کاربن سوری اب دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم یہاں سے الیکٹرول لیتے ہیں اور یہ الیکٹرول لیتے ہیں دو طرح کی الیکٹرول ہے لیکن اوپر والا جو الیکٹرول ہے یہ نگیٹ یعنی کثور اور اس بار جو ٹینک کا الیکٹرول یہ والا الیکٹرول یہ اس بار انور کلیر اور اتنا بھی کریں گے کیونکہ وہاں کثور پہ یہ ریڈکشن ہوتا ہے میٹل آئیون کنورٹ ہوتا ہے میٹل میں اس بار میٹل ادھر نہیں بلکہ ادھر جائے گا ہوگا کیا سب سے پہلے کیا کریں ہم اس میں تین لیئرز بناتے سیل میں تین لیئرز کا کیا مطلب ہے مطلب تین ہصے رہتے سیل کی ایک ہصے میں نیچے ایمپیور الیمونیم ڈالتے ہیں دوسرا حصہ جو رہتا ہے اس میں مولٹن فلورائیڈ جیسے کیلشم فلورائیڈ وگرہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک اور تیسرا جو یہ جیسے فلورس پار اور کریولائیڈ بھی ڈال سکتے ہیں مولٹن فلورائیڈ میں سپوز دیکھوں گے یہاں پہ سی ای 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 کریولائیڈ اور تیسرا جو لیئر ہے یہ والا یا میں اس کو پہلا لیئر مان سکتا ہوں اوپر والا لیئر اس میں پیور الی مونیم لیتے ہیں یعنی پہلے والے لیئر میں پیور یہ دوسری لیئر یہاں تک اور پھر اس میں تیسرا لیئر پہلے لیئر میں پیور الیئر دوسرے میں مولٹن فلورائیڈ تیسرے میں ایمپیور الیئر اور ایمپیور الیئر الیئر کو کنٹینیو اس لیے ہم یہاں سے فیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیڈ ہے اس میں یہاں پہ نوپ بھی ہوا ہے اس کو جب ہم الیکٹریسٹی دیتے ہیں یعنی کرن دیتے ہیں اس میں پاس کراتے ہیں تو یہ پوزٹو الیکٹروڈ پوزٹو الیکٹروڈ نیٹ ایمپ کو اپنی طرف کھیجے گا اور نیٹ ایلیکٹروڈ پوزٹو ایمپ کو اپنی طرف کھیجے گا کلیر یہ سمجھ میں آیا شباز اب دیکھو ہوگا کیا اس میں الیمپ ایمپ میرے یہاں پہ فلوریڈ ہیں ایانز ہیں ان ایانز کی وجہ سے یہ الیمپ ایمپ تھوڑا سا رییکٹو ہو جائے گا اور یہاں پہ جو الیکٹروڈ ہے دس الیکٹروڈ اس ایکچلی وات ایٹ اینوڈ میں بولوں گا اس پہ اینوڈ اور یہ الیکٹروڈ اور یہ والا کتھوڑ ہے اس بار شروع ہم کرتے ہیں اینوڈ سے دیکھو اینوڈ پہ کیا ہوا ایٹ اینوڈ اینوڈ پہ کیا ہوتا ہمیشہ شباش اینوڈ پوزٹو الیکٹروڈ ہے جس کو ہم اینوڈ کہتے ہیں وہاں پہ ہوتا اوکسیڈیشن اینوڈ اینوڈ مائنس 3 الیکٹروڈ کرتا ہے الیکٹروڈ لاؤس کرتا ہے اور بنا تھا ال 3 پوزٹو سمجھ میں ال 3 پوزٹو پہلے جائے گا اس مولٹن فلورائیڈ میں نگیٹو ایون کے پاس میں یہ اٹریکٹ کریں گے اس کے بعد میں اس کو اٹریکٹ کرے گا کیونکہ 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 پہ نگیٹو چارج اور نگیٹو الیکٹروڈ پوزٹو ایون اس کو پسند کرتا ہے اور اٹریکٹ کرتا ہے تو میں بولوں گا ایٹ کیونکہ 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 جب الیمونیم جائے گا الیمونیم آپ کو معلوم ہے پہلے یہاں پہ بتاؤ میں آپ کو جو کیونکہ رہتا ہے وہ ہو رہتا ہے نگیٹو الیکٹروڈ نگیٹو الیکٹروڈ اس کیتھوڈ اور وہاں پہ ہوتی ہے ریڈکشن یعنی گین اپ الیکٹرون گین اپ الیکٹرون اس کا الیمونیم تھری پوزٹو جو یہاں سے نکلا انور سے نکلا وہ پہنچے گا کیتھوڈ کی طرف کیتھوڈ اس کو وہاں پہ تین الیکٹرون دے گا یہاں پہ اس نے تین الیکٹرون لوس کی لوس اپ الیکٹرون اس کال اکسیڈیشن پہ یہاں پہ تین الیکٹرون یہ گین کرتا اور یہ بنائے گا الیمونیم سمجھ میں نا اور یہ جو الیمونیم ہے یہ مولڈن فارم میں مولڈن فارم میں اور یہ جمع ہو جائے گا الیمونیم یہ ہے اس کو کلیکٹ کرتے کلیکٹ کول یعنی سولیڈی بھائی سولیڈ بن جاتا ہے یہ جو رہتا ہے نائن ٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ پیور رہتا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا بہت ایزی ہے بہت ایزی سٹپ کلر چی بھائی